تشریف لاتیں ہیں خطیب پاکستان حضرت اللامہ صاحب زادہ پیر سید پروک حیدر شاہ صاحب حفظہ آبادی فاظل دارالعلم چشتی رضیہ خان کا ڈوگرا شریف پیزانِ غزور محدثِ عبدالوی دروشی پڑو صلاة والسلام علی کا یا سیدیا رسول اللہ وعنی علی کا وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا سیدیا نور اللہ وعنی علی کا وصحابی کا یا سیدیا محبوبا رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتاقین والسلام علی محمد للذی قانو سدیکن فی تصدقاتی عادلن فی احکامی غنین فی اموالی علین فی درجاتی فاطمن فی تطہیراتی حسنا فی شفاتی شہیدا فی تجلیاتی وعلا آلہی وعصابہی وآہل بیتہی وعولیائی ملتہی وعلمائی اہل شنتہی اجمائی اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر انما یقشا اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ علی وسلم العلماء امتیک انبیاء بن اسرائیل صدق رسوله النبی جل امیل کریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ بروشی پڑو محبت والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اللہ وحدہو لا شریعتی حمد و سنات و بعد بے قسم کے قسم سہاروں کے سہارا غریبوں کی حمیتی موکہ وانی شب اسراء کے دولا احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیبا برکت مقدس بارگاہ دوچ حدیتا توفتا نظرانتا اقیدتا درود و سلام پشکرنے کے بعد نہائی تھی ذی احترام عزت مار نہائی تھی واجب الاحترام عزیز بزرگو دوستو ساتھیو علمائی اہل سنت بالخصوص میرے مسلک دے درخشن دینجوم اور گلشنے پیر اب الفیض دے مہکتے ہوئے پھول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربلم یدن آزم شانہو وطمہ برہانہو دی لا ریب کتابی مبین دیو چھو چند انفاظ موضوع سخن بنانی دا شرف حاصل کیتا دعا گو ہاں اللہ کریم اپنی پیاری حبیب علیہ السلام دست کا حق اور سچ بیان کرنی دی توفیق نصیب وربائی بڑی مہربانی ادرات توجہ فرماؤ بلا تمہید میں اپنے گفتگو توڑیاں سماتاں دے عوالے کرنا چاہ رہاں قرآن پاگیاں دو عیتہ میں پڑیاں نے ایک حدیش ری پڑی ہیں اس سے متعلق میں ارض کرانگا بڑی مہربانی توجہ فرماؤ پہلی عیتہ مبارکہ پڑی برکت واسطے ترجمہ کرن لگاں باقی تے علماء بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ تو سی بھی جڑے احباب دورو نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اکثر علماء دی زمان چوئے عدی کریمہ تُساں سنی ترجمہ بھی سمات کیتا کہ اللہ خالق کے قینات سرمان دائے کہ میں راب دی طرف ہو ایک نور آیا تیروشن کتاب آئی توجہو ہے جناب اس سارے ہیں گال سنی ہیں لیکن جڑی میں کرنا چاہ رہے ہیں بڑی محبت دنال ذرا توجہو فرماو تے بڑی محبت دنال میں پیش کرنا چاہنا تے بڑی میر بانی توجہو فرمائی گا خالق کے قینات سرمان دائے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا ایک نور آیا ایک کتاب آئی اے بھی تُساں اکثر علماء دی زبان بھی تُساں سنی آئے نور تو مراد نور مصطفیٰ کتاب تو مراد اللہ تعالیٰ دی لا رید کتاب ایک قرآن پا اکثر علماء دی زبان چھو تُساں اصمات کیتا ہے لیکن بڑی میر بانی جو میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں اوہ توجہو فرماو بار داہر وہ بھی یہ چھو میں ارز کرنا یا اللہ تُو کتاب نو تے نور نو اکٹھے ہاں ذکر کیتا اِنہ دون نہ دا قرآن پاگ دا نور مصطفیٰ دا وجہ کیے اللہ دا لہ دا بھی ذکر کر سکتے سو نور مصطفیٰ دا کسی ہو رہے دے اندر ذکر کر سکتے سو قرآن پاگ دا کسی ہو رکھو دے اندر ذکر کر سکتے سو اِنہ دو کتھے ہاں کیوں ذکر کیتا فرمایا جدو تُسی کسی کتاب دا متعلیہ کر دیو نا تے تُانو روشنی تے لائٹ دا امتظام کرنا بھی دا ہے فرمایا سن لو فرمایا قرآن دا جدو متعلیہ کرو تے تاڑے سینے دویج محبت مصطفیٰ دی سمارو سنو نہیں چاہیے جس وقت تک نور مصطفیٰ تاڑے سینے دویج نا ہویا قرآن دی سمجھ نہیں آسکتی فرمایا قرآن کئیوں پڑھ کے فرمایا کمرا ہوگے کئی پڑھ کے حدیت پاگے حدیت اوئی پاندے نے جنہ دی سینے ویج محبت مصطفیٰ دی سمارو سنو پہلی گل اور دوسری گل جنہ دی سینے دی ویج محبت مصطفیٰ ہوئے نور مصطفیٰ ہوئے نور مصطفیٰ دی ویج جنہ دی ویج دیل دی ویج ہون تو وجہ فرمایے گا اے میں جیڑی گل پہ کیتی ہے پہلی گل تے ویج جدو نور مصطفیٰ دیل اندر آگیا تے قرآن دی سمجھ آگی جدو قرآن دی سمجھ آگی تے فیر انما یاکس اللہ من عبادہ ان علماء فرمایا بے شک رب دی ذات در نہ لیو انہیں فرمایا رب دے بندیاں دی ویج علماء جیڑی علم رکھ دیں یعنی ساتھ لفظہ جی ترجمہ ہے اللہ دی ذات جیڑی در دیں وہ فرمایا علماء نور مصطفیٰ جنہ دی گرفینے دی ویج محبت مصطفیٰ نہیں ہوئے گی تو انہوں اس وقت دا قرآن دی سمجھ نہیں آئی میں نے قبلہ شاہ سا بیٹھے میرے نالی قبلہ عزال شاہ سا تے میں نے حکم ارشاد فرما رہے سنتے اونہ دے حکم نے مطابق ایک شیر موقع تلگ دا پہ او شیر میں پڑھنا ذرا محبت نہ بولو سبان اللہ آوزیزان اگرامی انتوہ جو فرما دے جانا علی حضرت عظیم و برکت امام اہل سنت الحاج پیر مولانا شاہ محمد احمد رضا خان آستان آلی بریلی شریف رحمت اللہ اللہ علیہ بولے کیا خوب ترجمانی کی تھی فرما دے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی 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 اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دوم آلم کا دولا ہمارا نبی اور انبیاء کو خدا نے دیئے محجزے انبیاء کو خدا نے دیئے محجزے محجزہ پر کہ آیا ہمارا نبی محجزہ پر کہ آیا ملکے کہلو اکرار کرلو کجوچ کے محبت انال بابا دی بلند کہلو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی یہ تجڑے شیر نے بچے بچے زبان تجاری نے محبت نظرہ تسید تسید میرا ساتھ دے جا وہ سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ اور خلق سے آلیاء آلیاء سے رسول خلق سے آلیاء آلیاء سے رسول سب رسول سے آلہ نبی آلیاء نبی 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 آلیاء ، نبی 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 موسیقی 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 امام رادوبر صفانی رحمت اللہ تعالی نے محاضرات ذکر فرمایا اور امام شادلی رحمت اللہ تعالی آدناب علی بیت المقدس اس دے اندر آرام کر دیا کر دیا خواب دیکھی خواب دیکھی ہے کی رہنے نے کہ فرما دینے کہ ایک عظیم جمع گفیر گروہ ہے اور وہ تھے نبی بھی بیٹھے نے جناب آدم علیہ السلام بھی نے شیس علیہ السلام بھی نے موسیٰ بھی نے جناب علیہ السلام آ رہے تھے آدم تو لے کے جناب علیہ السلام تک ایک بڑا وڈا تخت لگ گیا سینٹر دے اندر پوندے وچھ اتے اتے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام جیڑے نے آپ تشریف فرما دی آپ فرما دے نے کہتے جناب علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو وہ ساری محفظ بھارہ گوئے تھے حضور اللہ علیہ السلام دی بارگاہ چکے ودے تھے ارض کر دینے یاسیلی آرساللہ تو آدھا فرما دے علماء امتی کم بیائی بنی اسرائی میری امت علماء بنی اسرائی دے نبیاں دی ترہ حضور کوئی اپنی امت وچھو کوئی ایسا حال میں دین پیش کرو میں بھی انہوں بیکھنا چاہنا کہ کنے اکو مقام والے میں انہوں بھی پتا چلے کسی بنی اسرائی دے نبیاں دی ترہ انہوں کہہ دیتا ہے کہ حضور میں انہوں کوئی بخواہو لکھے ہے امام احل سنت میں نکل گیتا ہے کہ کی ہویا کہ جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دی بارگاچ میرے نبی پاک نے امام گزالی دی روگو پیش کیتا امام گزالی ہاتھ شریف اللہ کیا ہے اور ایک رویہتیں مل دی ہے مراج دی راتی مراج دی راتی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا تو اس دے جذو سوال کیتا کہ حضور نے امام گزالی پیش کیتا حال امام گزالی دنیا تے آئے نہیں امام گزالی دنیا تے آئے نہیں لیکن امام گزالی نے رسول اللہ نے پیش کی تا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موس علیہ السلام دی بھارگاچ پیش کی تا امام گزالی نے حضرت موس علیہ السلام نے کہا جی جی اجازت ہوئے یا سیدی رسول اللہ میں اتواڑی امتی دی کل چاندے سوال کرنا میری سرکار نے فرما فرما پچھو اجازت انہیں نے سوال کی تا آپ نے فرما میرا نام محمد بھی محمد بھی محمد جدو ایک گال کی تھی کہ حضرت موس علیہ السلام فورم بولے ہونا کہا جی گال کیلیں دی کر سٹھی ہے میں سوال ایک کہتا ہے جواب کو ستے نہ دے سٹھے ایک رویہ چاندہ ہے کہ ایک سوال کیتا ہے امام گزالی نے ایک سوال دے دس جواب دیتے ایک سوال دے دس جواب دیتے کہ حضرت موس علیہ السلام اللہ نبی علیہ السلام بولے آن میں سوال ایک انہاں کو سوال کی تو اڈا نہ کی جواب ایسی گال ختم ہو جانا اسی انہاں کہہ دیں دے میرا نام محمد کہ قربان جامعہ دیکھو اپنا نامی محمد باپ دا نامی محمد دا دیدہ نامی محمد دا دیدہ نامی محمد کیا جی انہاں کو سوال سی توٹا نہ کی انہاں کہہ دیں دے میرا نام محمد جواب ختم ہو جانتا گل ختم ہو جانتی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چھے مام گلالی انٹی کار کی ہاتھ جوڑ کے ہاتھ کر دینے ضرور ہے اگر توٹی جال دو تو میں بھی توٹی پل ایک سوال کرنا آپ ارمان دینے کہیں میں نے پچھو کی پچھ نہ چاندے ہو حضور میں نے اے دسو جدو رابط اللہ نے توٹی گفتگو کی تیسی یا کیا وہ ماتل کبھی یمین کے تیرے آتوچ کی یہ تو تساں اپنا جواب کیوں لمبا کیتا تو تساں کیا یا اللہ میرے آتوچے سے سوٹا ہے میں انہوں پسکتے مارا چشمے جاری ہوں دیرے میں انہوں اس مندر انہوں نے بڑے بڑے تساں جناب علی شانہ بیان کیتیا حضور بجا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ علی تھی امان گزالی میں انہوں نے پیچھا کھیچھ لیا حضور نے فرمایا فرمایا نبوت بارگاہ بارگاہ نبوت فرمایا تقاضہ رکھنا ہے حضور بھی خیال کہ معلوم ہویا کہ گل اے بھی ساڑھے علم دیویسانوں کے بھی گل اپ گئی کہ کوئی علماء بیٹھی ہو یا کوئی چاند بندے ایسے ہوں جیلے صاحب علم ہوں یا نبیان دیں بارگاہ چھ یا اول یا اللہ جیلے اللہ دے مقبول بندے نے انہوں نے بارگاہ چھ بڑے باعدب ہو کے جانا پھر کیونکہ علم جنہ بھی بندہ پڑھ سلطان باہو فرما نے پڑھا علم پر عدب نہ سکیا تکی لینہ علم دا پڑھ کے ہو اور بولو سعید امام گزالی آنہ نے آنہ نے کہ دس وضور پسان ابو کیوں اپنے کلام طول دیتا تو حالت کیوں اپنی گالوں دیتی اوہ تے جناب علی جدو ایک گال کیتی تے علمائی آل سنت نے نکل کیتا ہے کس گال دیتا ہے علمائی آل سنت فرما نے کہ جناب علی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چھ اوہنہ نے حضرت امام گزالی حد جوڑ کیا حضور جدو تسا ہوتے گال کردے پہ سنا اللہ تعالیٰ دے نال تے توانو مزئی انہ آمدہ پیاسی چھانو لطف ہی نہ ملدہ پیسی تو انہ جان بوجھ کے اپنے کلام طول دیتا جان بوجھ کے گال میں جنبہ کیتا کہ جنہی زیادہ دیر گالوں دی جائے گی کونہی زیادہ مزا دے 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 م تعالی مزا دے مزا دے چالی چالی راتاں جا کے کوہ دور تھی بعدت دھر کے رابنال ہم کلام ہونا ہے آج خدا دی قسم مننوں بھی بڑا انہا مضائمہ جان بوجھ کی اپنی گالوں لمبا گھر جانے گا